اسلام علیکم اسے ہفیلہ ندیم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس اور نیو پروجیکٹس لے کے آتے رہتے ہیں ویسے ہی آج میں آپ کے لئے اسکیو مال کے نام سے ایک نیو پروجیکٹ لے کے آیا ہوں جس کے ڈیویلپرز علی سکلین ہیں اگر ہم علی سکلین ڈیویلپرز کی اٹسیلف بات کریں تو یہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ پچھلے پچھے سال سے منسلک ہیں اس ٹائم پیریٹ کے اندر انہوں نے ملٹیپل ریزیڈنچل اور کمرشل پروجیکٹس کیے اس میں سے کچھ ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں اور کچھ آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں اگر ہم ایک ان کے میجر آنگوئنگ پروجیکٹ کی بات کریں جو بحریہ ٹاؤن لہور کے اندر لکیٹڈ ہے اسکیو نائٹی نائن کے نام سے یہ آپ کو پی ایس او پیٹرول پمپ کے اندر نشتر بلوک کے بلکل ساتھ ملتا ہے یہ آلموست پائیو سکس منس کے اندر انشاءاللہ ڈیلیور کر دیا جائے گا جس کی ہم آج سپیسپکلی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسکیو مال اگر ہم اسکیو مال کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ بحریہ آرچرڈ فیس فور کی مین انٹرس پر لوکیٹڈ ہے اگر آپ اڈا پلوٹ سے ٹورز بحریہ آرچرڈ جاتے ہیں تو آپ کو بحریہ آرچرڈ فیس فور کا گیٹ لیفٹ سائٹ پر ملتا ہے یہ مال آپ کو بحریہ آرچرڈ فیس فور کے مین گیٹ کے بلکل رائٹ سائٹ پر ملتا ہے اگر آپ اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے مین رائیون روڈ پر یہ پروجیکٹ لوکیٹڈ ہے یہ پہلا پلوٹ آپ کا بنتا ہے بحریہ آرچرڈ فیس فور کا رائٹ ہینڈ سائٹ پر جہاں پہ یہ مال بننے جا رہا ہے اگر ہم اس مال کی آفرنگز کی بات کریں تو اس میں آپ کو کمرشل شاپس اور ریزیڈنشل اپارٹمنٹس دیکھنے کو ملیں گے یہ پروجیکٹ آپ کا سیون کنال کورڈ ایریا پر بننے جا رہا ہے اگر ہم اس کی آفرنگز کی بات کریں اس کے تھوڑے سے لی آؤٹ پلان کی بات کریں تو بیسمنٹ میں آپ کو پارکنگ دیکھنے کو ملے گی گراؤنڈ فلور سے لے کے فورت فلور تک آپ کو کمرشل دیکھنے کو ملے گا فیفت فلور سے آن ورڈ ٹوورڈس ٹویلت فلور آپ کو اس کے اندر ریزیڈنشل اپارٹمنٹس دیکھنے کو ملے گے اگر ہم کمرشل کی بات کرتے ہیں تو اس میں اوپن سپیس دی گئی ہے اس میں کوئی ڈیڈیگیٹڈ فلورز نہیں ہے اس کے اندر ایک اوپن مارکٹ بننے جا رہی ہے اگر ہم اس کے فورت فلور کی بات کریں تو وہ سپیسیفکلی ڈیڈیگیٹ کیا گیا ہے فوڈ کورٹ کے لیے اور سکس فلور سے جیسے میں نے آپ کو بتایا آن ورڈز آپ کو اپارٹمنٹس ملتے ہیں اگر ہم ان تمام چیزوں کی پرائسیز کی بات کریں کہ یہ کس پیمنٹ پلان پر آپ کو آفر کیا جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو 48 منت کے ایزی انسٹالمنٹ پلان پر آفر کی جا رہی ہیں جس میں آپ کو 20% ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی 80% امیننگ اماؤنٹ آپ نے over 4 years دے رہی ہیں اور میں تھوڑا سا کو پروجیٹ کی construction update کے بارے میں بتا دوں تو اس ٹائم ان کا بیسمنٹ کا کام almost complete ہو چکا ہے ground floor کے بھی آپ کی pouring ہو چکی ہے اگر ہم اس پروجیٹ کی uniqueness کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو بتا ہے بحریہ Orchard فیس فور کی main enders پہ تین سے چار مالز بننے ہیں ٹائم سکوئر مال بن رہا ہے بحریہ سکائے بن رہا ہے اور یہ اس کیو مال جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ باقی پروجیٹ سے different کیسے ہیں جو نہیں کیسے first of all اس کی جو location ہے باقی تمام پروجیٹ سے یہ پہلے آتا ہے main entrance پر ہے بالکل gate کے right hand side پہ آپ کو ملتا ہے main driving road کے ساتھ یہ منسلے کے پروجیٹ secondly اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات ادھر highlight کرنا چاہوں گا کہ یہ واحد پروجیٹ ہے جس کے اندر آپ کو approximately 10 lifts ملتی ہیں جس میں سے آپ کو چار capsule lifts ملتی ہیں جو کہ آپ کے commercial کے لیے dedicated ہیں چار آپ کو residential lifts ملتی ہیں جس میں سے تین آپ کی passenger lifts ہیں اور ایک cargo lift ہے اور secondly اس کے اندر additional انہوں نے دو مزید lifts add کی ہیں جو کہ completely آپ کے rooftop پہ جانے کے لیے dedicated ہیں اور secondly جو اس کا rooftop ہے وہاں پہ ایک open restaurant دیا جائے گا rooftop restaurant دیا جائے گا جیسے کہ آپ کو liberty market کے اندر منال restaurant دیکھنے کو ملتا ہے ان تمام وجہوہات کی وجہ سے یہ project کافی unique ہے جو باقی projects کے بارے میں ہم آپ کو brief کرتے رہے ہیں اب ہم move on کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا تھا میں چاہ رہا تھا میرے viewers میرے انویسٹر اس amazing investment opportunity سے اگاہ ہو جائیں جن تک اب تک یہ بات نہیں پہنچی ان تک میری بات پہنچ جائے جیسے کہ آپ کو پتا ہے بحریہ سکائے کے اندر بھی food court launch کیا گیا تھا اور وہ within days sale out ہو گیا تھا because جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہمارے viewers نے ہمارے انویسٹرز نے انہوں نے اس کے potential کو سمجھا تو آج کچھ ساری vlog کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں آپ کو اگاہ کر دوں کہ اس کیو مال کے fourth floor پر بھی food court launch کر دیا گیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت limited options ہیں اگر میں اس کو numbers میں court کرتا چلوں تو یہ almost 5 to 6 ہمارے پاس maximum options ہوں گی جو میرے اپنے حساب سے میرے اندازے کے حساب سے اگلے آنے والے 3 سے 4 دن میں sold out ہو جائے گی تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ میں آپ کو opportunity سے اگاہ کر دوں اس کیو مال میں بھی food court launch کر دیا گیا ہے اور اس میں ہمارے پاس بہت limited inventory ہے اگر آپ اس میں invest کرنا چاہتے ہیں اس کا ریگارڈی کوئی بھی information لینا چاہتے ہیں اس time screen پر میرا number appear ہو رہا ہوگا آپ اس پر کسی time بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس opportunity کو grab کر سکتے ہیں اور اپنی bookings کو insure کر سکتے ہیں ایسی ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو promote کریں اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ real estate کی تمام ایسی ہی secure اور profitable investment سے اگاہ رہ سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ